چین تو آرہے ہیں آپ کے سامنے چینج ہے آپ کے سامنے سب سے بڑا چینج کیا ہے کہ پینتیس سال جو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے جو کرپ کہہ رہے تھے جو پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لیں تھے جن کو جس کو ایک سربراہ کو دوسرے نے جیل میں ڈالا جنہوں نے ایک اوپر کیسز بنائے سارے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوکے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح عمران خان کو فارق کرو ہمیں اور سب مزدور ہیں لیکن عمران خان کو فارق کریں یہ ہی ہے چینج ہم جمہوری انقلاب کی طرف جا رہے ہیں مسائل آہستہ آہستہ حل ہوں گے حقیقی تبدیلی کے لیے عوام تھوڑا صبر کریں روزیراعظم عمران خان کی ٹیلی فارم کے ذریعے عوام سے براہ راست بات چید لائف کالز سنی اور جوابات دیئے مزید کہا قانون کی بالا دستی کے لیے وہ طاقتور کے خلاف جہاد کر رہی ہیں آج سارے کرپٹ اکچھے ہو گئے اور کہہ رہی ہیں کسی بھی طرح عمران خان کو فارق کروا دیں یہ تبدیلی ہے عمران خان اکیلا نہیں لڑ سکتا عدلیہ اگر ساتھ نہیں دے گی تو کرپشن ختم نہیں کر سکتے معاشرے کو بھی ساتھ لڑنا ہوگا کرپٹ لوگوں کو ایسا پروٹوکول مل رہا ہے جیسے کشمیر فتح کر لیا ہو وزیراعظم عمران خان کی گفتگو بولے ہم نے نواز شریف سے سات عرب کا شارٹی بونڈ لینا چاہا عدلیہ نے باہر پھیج دیا تین مرتبہ کا وزیراعظم بچو سمیت باہر بیٹھا ہے فرانس کے انقلاب میں پرانے لوگوں کی گردنیں اڑائی گئیں چین نے سب کو جیل میں ڈالا جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں اس وقت عذاب ہے لوگوں کے لیے وہ ہے قبضہ مافیا قبضہ مافیا حکمرانوں کے ساتھ مل کے قبضے کرتا ہے ساڑھے چار سو عرب روپے کی ہم نے سرکاری زمین چھڑوائی ہے قبضہ مافیا سے پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ ان کی پشت پہ نہیں ہے ایک لاہور کا جو قبضہ مافیا سب سے بڑا آپ کے سامنے ان کو ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کی بیکنگ تھی وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے ملک کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا عذاب قبضہ مافیا ہے جو پولیس اور حکمرانوں کے ساتھ مل کر قبضے کرتا ہے ان کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے ان اقدامات کا مقصد عوام کا تحفظ ہے یہاں پارٹی کی سربراہ نے قبضہ مافیا کے ساتھ تصاویر اتروائی مزید کہا تابیراتی شعبے کے لیے کئی اصلاحات لائے اور آسانیاں پیدا کی ہیں ہیلتھ کارٹ کے باعث شعبہ صحت میں بڑا انقلاب آئے گا نیجی سیکٹر بھی پال ہوگا پاکستان کی معیشت مستاقم اور روپیات تگڑا ہو رہا ہے ملک اوپر کی طرف جا رہا ہے کوئی اس پر بات نہیں کرتا سٹیٹ بینک سے متعلق شور مچا ہے ابھی صرف سرسری چیز آئی ہے پارلیمنٹ میں مکمل بحث ہوگی وزیراعظم عمران خان کی گفتگو بولے بجلی کے مہنگے معاہدے ختم کیے مہنگی گیس خرید کر سستی دے رہے ہیں کسانوں کے لئے جلد رئی اصلاحات کا پیکچھ لانے کا اعلان حکومت نے ہر فارم پر کشمیر کا مقدمہ لڑا ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے مسئلہ کشمیر پر موقف کو نقصاد پہنچے کابینہ نے ایمرجنسی کے باوجود بھارت سے تجارت کی مخالفت کی وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان مزید کہا پانچ اگست کا اقدام واپس لینے تد بھارت سے تعلقات معمول پر نہیں آسکتے کرونا کی تیسری لہر سب سے خطرناک ہے لوگ بالکل پرواح نہیں کر رہے خدارہ ماسک پہنے ورنہ ہم لاک ڈاؤن لگانے پر مجبور ہوں گے وزیراعظم کی عوام کو ماسک ہر صورت لگانے کی تلقین مزید بولے ویکسینیشن کے باوجود دنیا لاک ڈاؤن کر رہی ہے اللہ پاک کے خاص کرم سے ہم پہلے محفوظ رہے اب ہمیں پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ادھر انسی او سی کا تعلیمی اداروں سے متعلق اہم اجلاس 6 اپریل کو طلب شفقت محمود نے کہا اجلاس میں تعلیمی اداروں کو کھولنے یا نہ کھولنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا پی ڈی ایم ٹھوس ہو گئی آئے ہوا نہ پار صرف ان کا کام تمام ہوا حکومت کو اپوزیشن سے کوئی فکر نہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا بریفنگ کہتے ہیں مریم نواز کی ای سی ایل سے نام نکالنے کی کوئی درخواست نہیں آئی مسئلہ کشمیر پر بات چیت شروع ہونے تک بھارہ سے تجارت نہیں ہو سکتی پی ڈی ایم نابالغوں کا ٹولہ ہے عمران خان کے خلاف جمع ہونے والی اپوزیشن جماعتیں ایک دوشے کے خلاف جیدوجوہد میں مصروف ہیں وفاقی وزیر فواد چوہدری کی گفتگو کہتے ہیں پاکستان میں تحریک انصاف کے سوا کوئی وفاقی جماعت نہیں پیپلز پارٹی اندرونے سندھ اور نون لیگ سینٹرل پنجاب تک محدود ہو چکی ہے شیئر مین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر عمل ولی خان کا فون ملک کی مجموعی صورتحال پر تباتلائے خیال بلاول بھٹو نے عمل ولی خان سے ان کے والی دسوند یار ولی کی صحت سے متعلق قیریہ دریافت کی لیگی رہنما تہمینہ دولتانہ کے بھائی زاہد دولتانہ کے خلاف انٹی کرپشن پنجاب کی کارروائی زاہد دولتانہ سے اٹھالیس اکر سرکاری رقبہ واگزار کروالیا گیا انٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے واگزار کروائی گئی زمین کی قیمت دس کروڑ روپے ہے سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کی آج بیالیسویں پھر سی زلفکار علی بھٹو ملک کے چوتھے صدر اور نوے وزیراعظم بنے ملک کو انیس سو تہتر کا آئین دیا عام آدمی میں سیاسی شعور پیدا کیا بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا قائد عبام کو شہید نہ کیا جاتا تو آج پاکستان ایک فلاحی ریاست ہوتا پاور ڈویہین نے آئی پی پیز کو نئے معاہدوں کے مطابق پچاسی عرب روپے ادائیگی کی تیاری شروع کر دی نیب کے حالیہ خط کی روشنی میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کو سمری ارسال ای سی سی کے جانب سے آئندہ ہفتے منظوری ملنے کے بعد وزارت خزانہ رقم جاری کرے گی پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر منا رہی ہے گرجہ گھروں میں دعایا تقریبات ملک سلامتی اور کرونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں مزیراعظم عمران خان کی ایسٹر کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارک بات ٹوئٹ میں لکھا مسیحی شہریوں کو ایسٹر مبارک ہو دوسرے ونزے میں جنوبی افریقہ کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری قومی بالرز ابتدائی اوورز نے وکٹس اڑانے میں نہ کا ڈی کاؤک نے ففٹی مکمل کر لی مارک کرم انتالیس ٹرنز بنا کر فہی مشرف کا شکار بنے شاہینوں کے پاس آٹھ سال بعد پروٹیز کو سرز ہرانے کا سنہری موقع ہے پہلے میچ میں سلو آور ریچ پر جنوبی افریقہ کو میچ فیس کا 20 فیصد جرمانہ ہوا میامی اوپن ٹینس کا ٹائٹل آسٹریلیا کی ایشلے بارٹی نے اپنے نام کر لیا ایشلے بارٹی نے فائنل میں کینیڈا کی بینکہ انڈریسکو کو شکست تھی دوسرے سیٹ کے دوران کینیڈین کھلاڑی انجری کے باعث دستبردار ہو گئی اور ایشلے بارٹی فاتح قرار پان موسیقی